سارا قرآن کریم شفا ہے چنچ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینکڑوں دعائیں مروی اور منقول ہیں جو مختلف مواقع پر اور مختلف اغراض کے لئے پڑھی جاتی ہیں تو سارے قرآن کریم کے ہوتے ہوئے اور سینکڑوں دعاؤں کے ہوتے ہوئے پھر بھی کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور قرآن کریم کی دعاؤں کو چھوڑ کر کوئی پنجابی کی خود ساحتہ دعائیں شفا کے لئے درد کے لئے پڑھے تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ یہ کہتا بھی لے فلان کی گھوڑی فلان کا درد یہ اس طرح کے کلمات میرے بھائیوں قرآن کریم کے ساتھ علاج کرنا چاہئے دعاؤں کے ساتھ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بیماری کے لئے اللہ نے دوائی اتاری ہے تو لہٰذا قرآنی اور نبی دعاؤں کے ساتھ علاج کریں اس کے علاوہ عدویات سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے باقی ان کو چھوڑ کر اپنی طرف سے الفاظ ایجاد کر کے اس طرح کے ٹوٹ کے لگانا یہ محل نظر ہے اللہ تعالی ہمیں قرآنی دعاؤں اور نبی دعاؤں کے ساتھ